السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی لفتہ قرآنی کورسوں مسلمیوں پہ سن رہے ہیں وَنَحْمَنُونَ صَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَعُوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُعَنِ الرَّجِيمِ بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْلِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي صورت قعف مکی صورت ہے بین تالیس آیات تین رقوع تین سو چیہتر کلمات اور پنزہ سو پچیس حروف پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قعف والقرآن المجید بل عجیب انجاءهم منظر منهم فَقَالِ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَظِيب اَعْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَعْبًا ذَلِكَ رَجْعُونَ بَعِيد قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے بلکہ یہ لوگ اس بات پر تاجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک درانے والا ان کے پاس آیا قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے شان والا کس لحاظ سے اس لحاظ سے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے نہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کی جا سکتے ہیں نہ مزامین کے لحاظ سے نہ سرار و غموظ کے لحاظ سے نہ کسیر و اشات ہونے کے لحاظ سے پھر اس کی شان کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے سرار کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان ہر انسان خواب و علمی لحاظ سے کس ترجع کا آدمی ہو اسے ہدای حاصل کر سکتا ہے قرآن جس بات یا جن باتوں پر قسم کھائی جاری ہے اس عبارت کو محضوف کر کے جو سننے والے ہیں یا مخاطبین ہیں کفار مکہ ہیں ان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا یہ ظاہر ہے کہ کفار مکہ غصارا چھکڑا دو باتوں پر تھا ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے اور دوسرا آخرت کے منکر تھے اور قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قرآن کے دلائل اس کی داخلی اور شہادت اس بات کے واضح ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں اور ان کے پاس کیا ہے قرآن نازل ہوتا ہے اور دوسری بات کے مرک کے ہمیں نبارہ اٹھایا جائے کا آخرت ہے اور انہی دو چیزوں کے معاملے میں کفار مکہ کا جگڑا تھا بلکہ یہ لوگ اس بات پر تاجب کرتے کہ انہی میں سے ایک دھرانے والے ان کے پاس آ گیا ہے کفار مکہ جو پہلا اعتراض تھا کہ رسول انہی میں سے کیوں ہے دورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے صرف عرب بھی نہیں سال دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا اب تاجب کی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں انسانوں کے لئے لائد کے لئے کوئی نبی اٹھرانے والا نہ بھیجتا جبکہ یہ لوگ اس بات پر متوجب ہیں کہ اللہ نے اٹھرانے والا کیوں بھیج دیا دوسرا تاجب نے اس بات پر ہے کہ اٹھرانے والا اگر آیا ہے تو کوئی غیر انسان یا فرشتہ کیوں نہیں ہے اور تیسرا تاجب نے اس بات پر ہے کہ اٹھرانے والا انسان ہی آنا تھا تو انہی کے قبیلے و قوم میں سے عربی زمان جانے والا ہی کیوں آیا ہے کوئی چینی جوانی انگریز کیوں نہیں آیا حالانکہ تاجب تو ایسی بات معقول باتوں پر ہونا چاہیے جو وہ فارے باقر کر رہے ہیں یعنی ایسے غیر معقول باتوں پر کون تاجب کر رہے ہیں یہ غیر معقول بات ہے کہ عربی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کی ہدایت کا سمان آ رہا ہے اور کیا ہے وہ کہیں کہ چینی یا جاپانی زبان میں آ جائے یا کسی اور غیر کسی اور زبان میں آ جائے تو جو مخاطب ہیں تو انہی کی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور اس بات پر تاجب ہیں ان کو کہ کہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی بن جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واقسی تو عقل سے بعید ہے یعنی یہ کفار مقعہ کا دوسرا اعتراض یا انکار ہے جو بعض بادل موت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان مر کے مٹی مل جائے گا مٹی ہی بن جائے گا تو اس کے دوبارہ جیتنے کا معاملہ عقل سے بعید بھی ہے کیاس کے بھی اور آیادت کے بھی خلاف ہے لہٰذا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے تو یہ جو دو اعتراضات تھے کفار مقعہ کے تو اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں یہ کس طرح ان سیزوں جھلا سکتے ہیں یہ تو ہو نہیں ہے ہم جانتے کہ زمین میں ان کے موتا جسام میں کیا کچھ کم کرتی ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے ان کا یہ اعتراض محض کم اقلی ہے وہ معافت الہی کے نہ ہونے کی بنا پر ہے اگر یہ رب کو جانتے تو وہ ایسا اعتراض نہیں کرتے وہ اللہ کے اند اس کی قدرت اس کی وسط کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ان کی ہر چیز مٹی میں نہیں چلی جاتی بلکہ ان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جسم کے ذرات اگر مٹی میں مل بھی جائیں تو وہ بھی سب ذرات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور جب چاہے ان ذرات کو کٹھا کر کے پھر سے انسان کی شکل دے کے اس میں روح ڈال کے پھر سے زندہ کر دے تیسی چیز یہ ہے کہ ان کے ذرات کا اللہ کو علم نہیں ہے بلکہ ان کے پاس اللہ کو علم ہی نہیں بلکہ اس کے پاس ہر چیز پہلے سے دکھی ہوئی موجود اور محفوظ ہے پھر جو چیز علم میں ہوئے وہ بھی اور ضبط میں تحریر بھی ہوا چکی ہو تو اس کی یقینی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے بلکہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا چنانچہ یہ لوگ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے رہ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ سندھ کا اور قرآن کے منزل من اللہ نہ ہونے کی حد تک تو سب کفار مکہ متفق تھے اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ وہ پیغمبر اسلام اور قرآن کو کہیں تو کیا کہیں کیونکہ یہ نام پیغمبر اسلام کوئی عام آدمی تھے نہ یہ قرآن کوئی معمولی اور عام کتاب تھی اور یہ باتیں سب کفار کو نظر آ رہی تھیں کبھی وہ کہتے کہ یہ نبی شاعر ہے یہ کتاب شاعری ہے کبھی کہتے ہیں یہ نبی کاہن ہے یہ کتاب کہانت ہے کبھی کہتے ہیں یہ نبی جادوکر ہے یہ کتاب جادو ہے کبھی یہ کہتے ہیں قرآن تو پرانی کہانی ہے جنہیں یہ نبی خود تعلیف کر کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ مطلعات و مختلف بات ہے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بھی بلکل علج کے رہ گئے ہیں کہ وہ کیا کہیں اس کے اطراز میں اَفَلَمْ يَنزُرُ إِلَى السَّمَاعِ فَوْقَهُمْ قَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَّيَّنَاهَا وَمَالَا مِن فُرُوش وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ بُلِّ زَوْجِ مَحِیجِ جہا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا یہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور راستہ کیا اس میں کوئی شکاو بھی نہیں اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اس میں مضبوط بہار رکھ دیئے اس میں ہر طرح کے پور بہار چیزیں اگھا دی اب ان آیات سے توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے کہ آسمان سے مراد وہ نیلگو چھت ہے جو ہر انسان کو برنہ آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہے کہ وہ اس کے سر پر کیسے چھائی ہے وہ ہر روزانہ اسے دیکھ رہا ہے ہر حل پر اسے دیکھ رہا ہے وہ سورہ جو چاند خوبصورت اور ننے منے تارے اس میں چمکتے دمکتے لگینوں کی طرح سجائے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ریکھوں وہ کسی طاقت اور طور بھی ان کی مدد سے اوپر آسمان کے طرف نظر ڈالی جائے تو انسان حیرت کی اطاق گرائیوں میں جا پڑتا ہے کہ یہ اس رمج نہیں آتی اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اس کی انتہا کہاں تک ہے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر چیز پورے نظر مضبط کے ساتھ ہے کہ مقررہ منزل کے طرف جانب روان دوان ہے جس میں کوئی وقفہ کوئی خلاق کوئی شگاف نظر نہیں آتا اور اس بات کے دلی اس بات سے بھی ہے کہ جو ذات اتنے بڑی عظیم الحفظہ کرو اس پوری کائنات کو نظر مضبط کے ساتھ چلا رہی ہے تو بھلا بھلا اس بات پر کہا دی نہیں کہ وہ تمہارے زمین میں ملے ہوئے جسم کے ضرورات کو کٹھا کر کے تمہارے جسم بنا دے پھر اس میں تمہیں روح ڈال کے تمہیں دوبارہ زندہ کھڑا کر دے اور زمین کو اس نے پھیلا دیا ہے زمین کو کہہ دوسری دلیل جو دی جاری ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو اتنا ہوسی بنا دیا اتنا پھیلا دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جانور انسانوں کے لئے مسکن و مستقل کا کام دے سکے گی وہ اتنی پیداوار ہوگا سکے گی جس سے تمام جان و انتندار انسانوں جانوروں تک قیامت رسک مہیا ہوتا رہے گا جس ان جانوروں انسانوں کے مندے کے بعد بھی ان کے مدفن کا کام بھی یہ زمین دار انجام دے گی اور اس میں مضموط پہاڑ رکھ دی ہے پہاڑوں کی تخلیق ہے کہ اس آیات کے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدایش الگ چیز ہے اور پہاڑوں کی پیدایش ایک الگ چیز ہے پہاڑ زمین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بعد میں پیدا کیے گئے ہیں اور پہاڑوں کی پیدایش کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا گئے گئے جب زمین پیدا کی گئی تو اپنی تیز افتار کی وجہ سے ہل ہلتی تھی ہشکولے کھاتی تھی دولتی تھی یہ اس قابل نہ تھی جنانچہ اللہ نے زمین کی ایسے ایسے مقامات پر پہاڑوں کا سلسلہ بنا دیا اس سے توازن تناسب کے ساتھ بنا دیا کہ زمین کا ادھر ادھر جھکنا ہشکولے کھانا موقوف ہو گیا وہ جانداروں کی رہائش اور مستقر بن گئی یہ تو پہاڑوں کا بنیادی فائدہ ہے اس کے علاوہ پہاڑوں کے زمنی فائدے بھی قرآن میں جا بجا مسکون ہیں یہ بات بھی اللہ کے قدرت کاملہ پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس قدرت سے انکار کرتے ہیں کہ وہ انسان کا دوبارہ پیدا کر سکے گا وہ احمد نفیہ من کل زوجی بحیج وہ اس میں ہر طرح کے پر باہر چیزیں اگا دی کہ آب و ہوا ایک ہے نبادات مختلف ہیں یعنی قطع زمین ایک ہی ہوتا ہے پانی بھی ایک ہے آب و ہوا بھی ہے موسم بھی ایک ہے پودے بھی اگرے ہیں جس میں کسی کا پھل مویٹا کروا ہے کس کے کسیلہ ہے کئی غلے ہیں کئی فصلے ہیں کئی ترخت ہیں تو کئی پھالدار پھول ہیں کئی بعض خاردار چیزیں ہیں تو کئی برنگ برنگ کے خوشنما خوشبودار پھول اگرے ہیں جب یہ چیزیں اپنی جوبن پر آتی ہیں تو عجیب اندر و عظیب پہار پیش کر رہی ہوتی ہیں کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حیران قدرت کاملہ کا ثبوت پیش نہیں کرتی تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت تسلیم کی نہیں کی جا سکتی کہ زمین کے سے تمہارے بکھرے ہوئے ذرات کٹھا کر کے تمہیں تمہارا زندہ کر سکے تفسیراتا ہوں ذکرہ لکل عبد منیب کہ ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بصیرت ہے اور سبق حاصل کرنے کا سامان موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر اس کائنات کی پہلے ہوئی نشانیوں میں غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی تفضیجو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ سکتا ہے اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ وَنَّزَلْنَا مِنَ السَّمَاعِ مَا أَن مُبَارَكًا فَأَبَّتْنَ بِهِ وَجَنَّاتِ وَحَبِّ بَلْحَسِيد یہ کیا ہے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا ہے جس سے ہم نے باغ اگائے ہیں اور انازل بھی جو کاتا جاتا ہے جس زمین پر بارش ہوتی ہے وہ بزاد خود مٹی اور مردہ ہوتی ہے جو پانی برسا وہ بھی بے جان تھا تاہم برکت والا اس لحاظ سے کہ اس نے زمین میں مل کر زمین کو مردہ سے زندہ بنا دیا اس قابل ہوگی کہ وہ زندہ چیزیں گاتی ہیں اس میں جو فصلے غلے پیدا ہوتے وہ زندہ تھے کیونکہ وہ بھڑتے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں وہ یہی زندگی کی انعامت ہے پھر کئی طرح کے درخت باغات اور بالخصوص خجوروں کے انچے بلندوں والا درخت پیدا کر دیا ان میں زندگی موجود تھی پھر اس فصل اور ان باغات سے غلے میں بھی پھل پیدا ہوئے وہ یہ چیزیں بے جان تھیں کہ اللہ نے مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے مردہ پیدا کر کے دکھایا اور یہ عمل ہر وقت ہر وآن جاری ہے یہ خجوروں کے بلندوں والا درخت بھی جن پر تہ بہ تہ خوشے لگی ہیں یہ بندوں کے لئے رزق ہیں اور اس میں پانی سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں ہم قدرت کاملہ کے از مظاہرے میں اسے اغمنے کے بعد کی زندگی کی دلیل ملتی ہے یہ دوسری ان فصلوں کے غلے اور ان کی درختوں کے پھلوں سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ تمام انسانوں اور جانور کی زندگی کا بقاہ کا ذریعہ بنتا ہے یہ اسی رزق سے انسان اور جانور اپنے لئے زندہ رہنے کا سمان لیتے ہیں وہ اسی پانی سے ہمیں ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو زندگی کی بقاہ بنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اس طرح ہم اپنی تمام مخلوقات کے لئے فرامی عدس کا انتظام کر رہا ہے اور تمہارا تبارہ زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا عرب کے ہاں اور بالخصون مکہ اور اس کے عرد کے پہاڑ سخت خوش قسم کے پہاڑ ہیں جہاں کوئی ہر بادل نظر نہیں آتا کوئی شدید قرمی پڑتی ہے وہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جب کہیں کئی سال تک بارش ہی نہیں ہوتی لیکن جب بارش ہوتی ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ سبزہ اگ آتا ہے گھاس اگ آتی ہے شراط اور عرض بھی پیدا ہو جاتے ہیں میدانی علاقوں میں تو یکمان کیا جاتا ہے شاہد وہاں پسلے ساری گھاس کی جڑے کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی ہوں گی یا کوئی نہ کوئی زمینی کیرہ یا کسی کو بنا لے کے بچ گیا ہوگی اور بارش اس کی نسل پھولنے بھولنے لگی ہوگی یا کسی دخت کا بیچ ہی زمین میں پڑا رہ گیا ہوگا اور ابھی اس میں زندگی کی رمک باقی ہوگی اور بارش ہونے پہ وہ اگ آیا ہوگا لیکن ایسے علاقے جو سخت گرم اور پھتریلے ہیں وہاں کسی زمینی کیرے کے اگلی بارش کے موسم تک زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر ایسے علاقوں میں حشرات الارض نبتت کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ نبتتا تو حشرات الارض کے بیچ کے بغیر بھی یہ چیزیں زمین پر پیدا کر سکتا ہے تو ایسے علاقوں میں کیسے پیدا کرتا ہے تو یقیناً ہزار ہاں بس کے مرے ہوئے انسان و زمین میں ملے ہوئے انسانوں کو بھی وہ دوبارہ زندہ کر کے نکال سکتا ہے زمین سے دوبارہ یہ ہے اس کی قدرت قذبت قبلہم قوم نوحی و اصحاب الرسی و سمود و آدم و فرعون و اخوان اللوت و اصحاب الایکت و قوم الطبع قل قذب الرسل فحق وعید ان لوگوں سے پہلے قوم نوح تھی خومے والے سمود نے جتلا دیا و آدم و فرعون و قوم اللوت نے بھی اور بین کے رہنے والے قوم طبع نے بھی اس چیز کو جھٹلا دیا ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا ان سب اقوام کی قصے پہلے گئے صورت اعرام صورت یونس صورت حجر صورت و قرآن صورت دخان وہ گزار چکے بیان ہوئے ہیں تو ہاں ان کو ہم سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہ انہوں نے کیسے رسولوں کو جھٹلایا اللہ تعالی نے ان پر کیسے عذاب لے کے آیا جب ان رسولوں نے جھٹلایا ان رسولوں کو جھٹلایا گیا قوموں نے تو اللہ تعالی نے بھی کم نہیں کیا ان پر عذاب لے کے آیا ان پر تو ان پر کہا میرا عذاب پورا ہو کر رہا میرا وعدہ پورا ہو کر رہا ان اقوام میں سے ہر ایک قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہر قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا اس لیے کہ وہ نفس رسالت کے ہی منکر تھے یعنی ان کے خیال کے مطابق کوئی انسان رسول بن کر آہی نہیں سکتا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اپنے رسول کو جھٹلانے کے تمام رسولوں کی تقذیب کے مترادف قرار دیا گیا ہے کیونکہ سب رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہے اور ان پر میرا عذاب پورا ہوا اور عذاب کا وعدہ پورا ہوا کیسے تمام رسولوں کے بنیادی تعلیم ایک اہم جز عقیدہ آخرت پر ایمان تھا اور جن قوام پر ذکر ہوا یہ سب عقیدہ آخرت پر دوبارہ مرک کے دوبارے جی اٹھنے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے جواب دہی کی عقیدہ کے منکر تھے عقیدہ آخرت سے انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فراد اور قوام دونوں کی زندگی کو فتنہ و فساد کی راہوں پر ڈال دیا جاتا ہے اس لیے کہ ایسے انسانوں کو اپنے مخاصبے کو کچھ خوف نہیں رہتا پھر رسول آکر انہیں ان کے برے انجام سے متنبی کرتے ہیں تو وہ ان کے اس قدر سرکش و گناہ و پھر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں سے رای راست پر واپس آنے کسی صورت گوارہ نہیں کرتے اور لٹا رسولوں کے تقزیب کرتے ہیں انہیں دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سرکرشی اور معاصیت میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں حالانکہ یہاں تک کہ ان کے پر گرتوتوں کے پہداشت میں ان کا دھل لیا جاتا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کے نام انشان ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہتے ہیں کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ اسمنوں پہدائش کے متعلق ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان یا کسی جاندار مخلوق کی مثل کرا دے نہیں جس سے کئی طرح کی گمراہیوں کے راستے راہیں کھلتی ہیں وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمیں کام کرتے تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ وہ دوبارہ کیسے اس طرح کی دوبارہ کائنات کو پیدا کریں گے اس کا جواب قرآن میں مختلف مقامات پر دے دیا گیا کہ تمہارے نزدیک ایک چیز کو دوسری بار بدانا پہلے بار سے آسان تر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے دوسری پیدا کرتے ہیں کیسے مشکل ہوگا وہ یہ جواب یہ دیا گیا کہ اصل بات یہ نہیں کہ وہ ہمیں تھنگا تھکا ماندہ آج اس نہیں سمجھتے بلکہ ان کی اقل یہ بات قبول نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں وہ مشکوک رہتے ہیں ان کے ذہن میں دونوں ان دونوں حوالوں سے احتمال موجود آتے ہیں مگر چونکہ ان کی نفسانی خواہشات یہی تقاضی کرتی ہیں کہ محاسبہ ہونا چاہیے بلہذا وہ اس پر جم جاتے ہیں یعنی وہ اپنے حساب کے دن کو انکار کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں جو کر رہے ہیں اس چیز کو انہیں حساب دینا ہے ہمیں انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں مسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں اور اس کے گلے کے دل سے بھی زیادہ اس کے ہم قریب ہیں ہم نے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اس لیے کہ اس فطرت کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم تو اس کے دل کے خیالات یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بتنے والے خیالات سے بھی پیدا واقف ہیں اور جو بسواس ہاتے ہیں برے خیالات آتے ہیں وہ بھی ان سے بھی واقف ہیں اور یہ بسواس یہ برے خیالات کیونکہ پیدا ہوتے ہیں کہ حدیث بتاتے ہیں اومن مومنین سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں جب آف صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں واپس جانے لگی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے تاکہ مجھے گھر تک پہنچا آئیں جب ہم اومن صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو ان ساری مرد تو کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان وسوسے کیسے رہالتا ہے کسی کے بارے میں کسی بھی حوالے سے و پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمَبْ لِلْوَرِيد یہ ہم اس کی قلعے کی رقصے بھی زیادہ اس کی قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ قربت اس کے علم اس کی قدرت کی لحاظ سے ہے نہ کہ اس کی ذات کی لحاظ سے کیونکہ اس کی ذات تو ساری کائنات سے اوپر عشق ہے اور انسان کی جان یا نفس یا روح کر مسکر انسان کا دل ہے تو رگ جان یا رگ گردن جو گلے کے سامنے کی طرف ہوتی ہیں وہ تو دل سے کافی دور ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کی قریب واقعہ ہوئی ہیں جبکہ تو فرشتے تحریک انانے والے اس کی دائیں اور بائیں بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کرتے چلے جا رہی ہیں کراماً قاتبین کی بات ہو رہی ہے اس میں سے ایک نیکی اور بھلائی کہ ایک وارو افعال ریکارڈ کر رہا ہے دوسرا جو بھائی جانی بیٹھا ہے ما یلفزو من قول اللہ لدیہی لقیبن عطیر وہ کوئی بات مو سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعید نگران موجود ہوتا ہے یعنی انسان کے کوئی قول کوئی فیل کوئی حرکت کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے جسے ریکارڈ میں ملانے والا فرشتہ ہر وقت اس کے پاس موجود نہ ہو اور یہ حقیقت کھونے کے لئے موت کی بھی ہوشی آپ پہنچیں یہی وہ بات ہے جس سے اے انسان تو قریز کرتا رہا اس کے دو مطلب ہیں یعنی موت اور اس کی بھی ہوشی ہو سکتی ہے تو سب کے حقیقتوں کا سامنے ساتھ ہی لے آتی ہیں جن کے انبیاء کرام علیہ السلام اطلاع دیتے رہے موت کے ساتھ ہی سے معنم ہو جاتا کہ جس میں محاصبہ بولے انجام سے اڑھ رائے کرتے تھے اس کا آغاز تو ہو گیا ہے موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں ان پر سب پیشانے والی حقیقتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں تحید یعنی سیدھے راستے سے پہلو تحی کرنا کنی کے طرح نہ سمت بدل لینا دور بھاگنا سیدھا راستہ پیغمبروں نے یہ بتا دیا تھے تمہیں مرکت باجی اٹھنا ہے تمہارا محاصبہ ہونے والا ہے تو اس بارے میں مشکوک ضرور تھا تیرے ذک دونوں احمن احتمال تھا لیکن تیرے نفس یہی چاہتا تھا کہ تیرے نفس محاصبہ نہیں ہونا چاہیے لہذا تو ترہاں ترہاں گئی تراز کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا وہ سیدھے راستے سے بحل بچنا چاہتا تھا اور تیرے یہ بچنا کام نہ آیا وہ وقت آکے رہا وہ گھڑی آکے رہی جس کا علیہ دانا نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے تمہیں بتایا تھا وَنُفِقَ فِسُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد وہ اس دن ہر شخص یعنی اور پھر اس دن سور پھنگا جائے گا اسے کہا جائے گا یہی وہ وعدے کا عذاب کا دن ہے یہ وعدے کا عذاب کا دن ہے وَجَا أَتْكُلُّ نَفْسِمْ مَعَا سَعَئِكُمْ وَشَهِيد اور اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکھنے والے ایک گواہی دینے والا فرشتہ موجود ہوگا نفخہ یعنی جب سور پھونگتی ہے جگہ یہاں پہ نفخہ سورستانی کی بات ہو رہی ہے نفخہ سور جب سب وعدہ انسان اپنے قبروں سے کھڑے گئے جائیں گے یعنی قیامت کے دن جب سب انسانوں کا اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور فیصلے کے دن مجرموں کا عذاب میں مفتلا کر دیا جائے گا اور پھر اس دن ہر شخص اس میں آئے گا کہ اہاں ہانکھنے والا ایک گواہی دینے والا فرشتہ اس میں موجود ہوگا یعنی دو فرشتے ہوں گے جو اس کا ریکارڈ ثبت کر رہے ہیں ان میں سے ایک تو اس کے بیچھے سے ہنگ کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گا کہ وہ مجرم حاضر ہے اور دوسرے اس کے پوری زندگی کرکارڈ سامنے لا حاضر کر گئے یعنی مجرم بھی حاضر اور گواہی بھی حاضر ہیں تو یہ وہ دن ہوگا یہ وہ وقت ہوگا جسے وہ چھٹلاتے رہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاظَ فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ وَحَبَ بَسُرْكَ يُومَ الحَدِی بِلَا شُبَاتُ اس دن سے غافل رہا سو آج تُو نے ہاج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا وَقَالَ قَنِنِوْ هَاظَ وَمَا لَدَيَّ عَدِدِ اس کا ساتھی فرشتہ گئی ہے اس کا عمال نمہ میں پاس تیار موجود ہے یعنی دنیا کی دل سریبی اور مست و مگن تھا تو محاسبی کے دن کے تمہارے سامنے ذکر ہوتا تو فوراً اس کا انکار کر دیتا تھا اور اس پر غور کرنا تو ترکنالہ سے بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے غیب کے پردے اٹھا دیئے آج تمہیں وہ سب باتیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں جن سے تجان بوجھ کے غافل بن رہا وَقَالَ قَلِنُ خَاظَ مَا لَدَيَّ عَادِ اس کے دو مطلب ہیں ایک تو ترجمہ اس سے واضح ہے کہ گواہ فرشتہ مجرم کو پیش کرے گا وہ مجرم بھی حاضر اور گواہی بھی حاضر ہوگی اور دوسرا مطلب یہ کہ ہاں گھیں والا فرشتہ اللہ کے دربان میں حاضر ہوگی کرے گا جو مجرم میں اس سے بردگی میں تھا پیششی کے لئے حاضر ہے سائق و شہید دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا حد سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور جمال میں بخط کرنے والے تھے حد سے بڑھنے والے تھے اور شک میں پڑھنے والے تھے یعنی وہ خود ہی کافر کے مجرم کا مرتقب نہ تھا بلکہ رسولوں کی تعلیم سے اناد بھی رکھتا تھا اسلام کے راہ رکھنے کے لئے معادنہ سرکرمی میں بھی مصروف رہتا تھا تو اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کیا ہے خیر کے اسے روکنے والا تھا یعنی خیر مال و دولت کے لئے بھی آتا ہے اور بھلائی کے لئے بھی آتا ہے پہلے معنی کی لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خش کرنے میں بخل کرتا تھا اور اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا نہ بندوں کے حقوق بس ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے میں بھی مصروف رہتا تھا اور دوسرے معنی اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ خود بھلائی کے کاموں میں کرتا تھا نہ بلکہ الٹا اور دوسروں کو بھی رکھتا تھا اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دنیا میں بھلائی کہیں پھیلنے نہ پائے حد سے بڑھنے والا تھا حد سے بڑھنے والا کیسے تھا اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کے خاطر تمام اخلاقی قانونی حدوں کو توڑنے والا تھا لوگوں کے حقوق پر دسترازیہ کرتا تھا جائز نہ جائز طریقوں سے مال سمیرتا تھا اچھے کاموں کرنے والے کو ستاتا تھا وہ شک میں پڑا ہوا تھا معتدی مریب شک کا لفظ یقین اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری رہی تھا جن باتوں پر شک میں پڑا تھا اور پھر اس شک کے جلسیم دوسروں میں بھی پھیل آ رہا تھا جس شخص سے اس حساب کا پڑتا ہے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شک پیدا کر دیتا تھا جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور علاق بھی بنا رکھے ہیں لہٰذا اسے صرف عظام میں پھینک دو یہ علاق انسان کا اپنا نفس خواہش آتے نفس بھی ہو سکتی ہیں اور جن برائیوں کو پر ذکر کیا گیا ان میں اکثر ایسی ہیں جو خواہش نفس کے پیچھے لگنے والوں میں ہی پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر برائی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے بالخصوص آخری برائی تو ایسی ہے جس کے متعلق سرات سے مذکور ہے کہ اللہ دوسری گناہ تو جیسے چاہے بخش دے گا مگر مشرق کے لئے مغفرت نہیں ہو سکتی نہ ہی اس جہنم سے کبھی نجات حاصل ہو سکتی ہے آخر فعل کیا ہو فی اعزاب الشدید اور لہذا سے سخت اعزاب میں پھینک دو ابدای ربنا ما اتغیتهو اور اس کا ساتھی عرض کر گا اہمائی پربضکاروں میں انہیں سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ تو خود گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہاں جھگنا مت کرو میں تمہیں پہلے ہی سبعید کی خبر دے چکا تھا میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں کے لئے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہوں وہاں پہ سعادی سے مراد کیا ہے شیطان ساتھی جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا تھا یا اس پر مسلط کر دیا گیا تھا وہ باہر گیا اس نے فوری آواز پر لبائے کہتی میرا فسوسہ گویا اس کے اپنی دل کے آواز تھی یہاں دا وہ گمراہی کے کاموں میں خود ہی آگے بڑھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ہاں جھگنا مت کرو میں تمہیں پہلے سبعید کی خبر دے چکا تھا یعنی مجرم اور شیطان ساتھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے جو کم ثابت کرنے کے لئے جھگڑا کریں گے مجرم یہ کہے کہ میرے گمراہی کا سنس بائیس تو میرا شیطان ساتھی تھا شیطان کہے گا میرا تو اس پر بھلا کونسا زود چلتا تھا ہم خود سیدھی راہ سے متنفیر مجرم زمین تھا میں نے تو فقط اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا جسے ماننے کے لئے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میرے یہاں جھگڑے اتقرار کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں اپنے اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں جیسے بہکنے والا مجرم اور جہنمی ہے جیسے بہکانے والا مجرم اور جہنمی ہے اور یہ میرا ایسا فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور چونکہ میں اپنے اس فیصلے سے تم پر پہلے متنبے کر چکا ہوں کہ حاضرہ میری بات نہ مان کر تم خود اپنے پر ظلم کیا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا کہ بات نہ ماننا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہماری ہدایت کے لئے رسول بھیج دی کتابیں بھیج دی اور پھر بھی ہم نہ مانیں تو پھر کہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی تو وہ گئے گی کیا کچھ اور بھی ہے جہنم اگر جبان حال کے بجائے جبان کال سے بھی اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں جس چیز کو چاہے قوت گوائی عطا کر سکتے ہیں جہنم کی اس جواب سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ جہنم اس قدر بڑی وسیع ہوگی کی تمام مستقین جہنم کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی اس میں جگہ بچ کے رہے گی خواہ یہ دوستگی انسانوں سے تعلق کرتے ہو یا جنہوں یا شیطانوں سے اور یہی بات درزال حدیث سے معلوم بھی ہوتی ہے کہ سیدنا انہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستگی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ یہی کہے گی کہ کچھ اور ہے علاقہ اللہ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے اس وقت وہ کہے گی بس میں بھر گئی اور دوستہ یہ ہے کہ جہنم اس دن قدر غیض و غضب میں بھڑک رہی ہوگی کہ اس کی سوال پر وہ جواب دے گی کہ جتنے مجھ میں داخل ہونے کے مستقین سب کو لے آج میں کسی کو چھوڑوں گی نہیں اور جنت کو پر ہزگاروں کی قریب کر دیا جائے گا اور کچھ دو نہ ہوگی اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور ہر رجوع کرنے والے کے لئے درنگتاش کرنے والے کے لئے جو ریمان سے بھی دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کے حاضر ہوا ہے جب فیصلہ ہو چکے گا تو جن پر ہزگاروں کے حق میں جنت کے فیصلہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے اس پر جنت کی زیند اور ان کی نعمتوں سے عراست و پرستہ دیکھ لیں گے اس کی خوشگوار خوشبویں محسوس کرنے لگ جائیں گے اگر فاصلہ زیادہ بھی ہوگا تو اسے سے متراک جنت کو ان کی قریب کر دیا جائے گا اور جنت میں کیسے داخل ہوں گے اور دوزخ میں مالک کیسے داخل ہوں گے سنیدہ ابو حلیلہ رضی اللہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپ اس میں تقرار کرنے لگی دوزخ نے کہا مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو متقبر اور جابر ہیں جنت کہے گی مجھ میں کمزور اور ناتوا قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیری وجہ سے جن بندوں پہ چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ سے فرمایا تو میرا حساب ہے میں تیری وجہ سے اپنی جن بندوں کو چاہوں گا حساب دوں گا ان میں سہر ایک کو بھر دیا جائے گا دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا پاؤں رکھتے رکھتے تب وہ کہے گی بس بس میں بھار گئی اور سمر جائے گی اور اللہ تعالی کیسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا اور یہی جنت تشبیر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اور خلقت پیدا کر دے گا رہنے کے لیے یہ سب پور کرنے کے لیے اور یہ جنت کا بعد ہے کن کے لیے جو رجوع کرنے والے ہوں جو اللہ تعالی کی سب پلٹنے والے ہوں یعنی جس شخص کا معمول ہی یہ بن گیا کہ ہر قسم کے حالات میں اللہ کی طرح رجوع کرنے والا ہے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ جنت ہے حفیظن یہ کیا ہے جو نیکے داشت کرنے والا ہے کس چیز کی ہر قسم کی احفاظت و محافظ صرف اس میں شامل ہے یعنی اپنے احطان و ایمان کی احفاظت کرتا ہے خواہ یا اہد اللہ سے ہو یا بندوں سے اپنے نمازوں کی نیکے داشت کرنے والا ہے خیال رکھنے والا ہے اللہ کے حدود کے خیال کرنے والا ہے تو یہ حفیظ ہے من خشیر رحمان بلغیبی وجہ بے قلب منیب اور جن احفان سے بندے کے ٹھرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کے حاضر ہوتا ہے مگر جو اس سے احفان سے ڈر ہے یعنی اللہ کی اسمت و جلال کے ویسے سے ڈرتا رہے اس خیال سے کہ شاید اس کا من اللہ کی راہبیں بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے کہ نہیں اسی چیز کا سے ڈر ہو تو کہہ ایسے لوگوں کے لئے جو غیب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر غیب سے ایمان لے کے آئے ہیں وجہ بے قلب منیب ملوچو کرنے والا دل لے کے حاضر ہوئے ہیں یعنی گناہوں کے کاموں سے لوٹنا کے باز آجانا گناہوں کا اطراف کر لینا آئیتنا کرنے کا عظم کر لینا یعنی ان کا دل ایسے ہی ہے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام انزالی کے یوم الخلوط اس میں سلام دے کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ دن حیات عبدی کا دن ہے وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے نہیں ملے گا ہمارے باز سے زیادہ بھی ان کے لئے موجود ہے سلام دے کے ساتھ داخلہ اور حیات عبدی کے دن کے ساتھ انہیں وہ جو چاہیں گے ملے گا یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے خواہش کریں گے انہیں حاضر کر دیا جائے گا کچھ ایسی نعمتی نہیں ملے گی جو ان کے تصور میں نہ ہوں گی چنانچہ سرینہ ابو سعید خدری کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت سے فرمایا کہ اہل جنت مگر ہمارے پروردکار ہم حاضر ہیں تیر خدمت کے لئے مستعید ہیں بلائی تری دونوں ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو خوش ہو جا جو وہ جواب دیں گے اب تم خوش ہو وہ جواب دیں گے پروردکار ہم کیوں خوش نہ ہوں گے ہم نے تو وہ کچھ اتا فرما دیا آپ نے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اتا نہ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گے کیا میں تمہیں ایسی نعمت اتا نہ کرو جو انتوں سے سب سے بڑھ کے ہیں جنتی پوچھیں گے پروردکار ان نعمتوں سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پہ اپنی رہزہ مندیر تو آتا ہوں اس کے بعد کبھی تم سے نراز نہ ہوں گا وہاں پہ یہی بات ہو رہی والدین مزید کہ ہم ان کو مزید دیں گے ان کو ان نعمتوں کے علاوہ بھی وَقَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْكَنِنْ اَشَدُّ مِنْهَا اور ہم نے اسے پہلے کتنی قومی حلا کر چکے جن سے زیادہ طاقتور تھی جب عذاب آیا تو انہیں ملک کا کونہ کونہ چھان مالا انہیں کہیں پناہ کے جگہ نہ مل سکے اس کا مطلب تو ترجمہ سے واضح ہے یہ دوسری ہے کہ یہ قومیں اتنی طاقتور جنگ جنگ تھی کہ انہیں اپنے ملک پر اتقافہ نہیں تھا بلکہ ایرگر کی کئی ملکوں کے تخت و تاج گئی رکھ کے بیٹھے تھے جب عذاب آیا تو انہیں کہیں بھی پناہ نہ ملے اتنی بڑی جوازات میں بھی ان کو کوئی جگہ پناہ کی نہ مل سکیں اس تاریخ میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو یا حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کہ بات کو سنتا ہو ہم نے آسمان و زمینوں میں جو کچھ چیز کے درمیان ہیں سب کچھ چیز دنوں میں پیدا کیا ہے اور کیا ہے ہمیں اتقاوٹ بھی محسوس نہیں اس چیز کو بنانے میں اتقاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی اتنی بڑی کارنات کو بنا کے اتقاوٹ بھی محسوس نہیں اور پہلے جو بات ہو رہی تھی اس شخص کے لئے برہت ہے جو دل رکھتا ہو یعنی ہدایت اور نصیت کے حصول کے لئے دو باتیں کافی ہیں دو ان دو باتوں میں سے ایک کہونا بھی کافی ہیں خود تو اتنی اقل ہو سمجھ رکھو کہ قوامی صاحب کا کی حالات سن کے ہی کوئی نتیجہ اقص کر لو وہ کوئی اسے اپنے سمجھو اور پوری توجہ سننے کے بعد اس سے سبق لو ہم نے یہ نہیں کرنا جس شخص میں یہ بات ہی نہ ہو تو انہیں کسی واقعے سے سبق سے حاصل کرنا محال ہے یعنی کوئی بھی واقعیت کو سنا دیا جائے وہ اس سے سبق نہیں بکڑتے اور جو حضور قلب والے ہوتے ہیں تو وجہوں کے بعد سننے والے ہوتے ہیں غور فکر کرنے والے ہوتے ہیں اہل سمجھ ہوتے ہیں وہ اس قصوں سے ہی اپنے لئے سبق عبرت پکڑ لیتے ہیں وہ کہیں ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں جس کے ویسے ان پر عذاب آیا ہم نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں تکاوڑ بھی محسوس نہ ہوئی یہ یہ حدود نصارہ کا اللہ تعالیٰ پر منگر ادرام تھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو چھے دن میں پیدا کیا ساتھوے دن آرام کیا اور بائبل میں ابھی کتاب کی پردائش میں ایسی بات موجود ہے جنہوں نے اللہ کو اپنے جیسے سمجھ لیا جیسے کام کرتے کرتے یہ تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تھک گیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی آیا کسی اور چیز کی مثل کر دینا ہے سب سے بڑی گمراہی ہے اس آیت میں اسی سے الزام کی تردید کی جاری ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائیں لیکن اسے کوئی تھکاور تک محسوس نہیں ہوئی فَسْبِ عَلَىٰ مَا يَقُونَ لَنُوْا فَاسَبِّ بِحَمْدِ ربِّكَ بِقَبْلَ الْتُلُولِ شَمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِ اے نبی جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں صبر کیجئے اپنے پروردگار کے ہم کے ساتھ تلوہ افتاب و غروب افتاب سے پہلے تسبیح کیجئے جب کوئی مسلمان اپنے اعداء مذہور اعزاد حسانی سے تنگ آجائے لوگوں کے لوگ اس پر اعزاد حسانیہ کرنے اسے تضحیق کرنے اس کا مزاق قرآن اس دین پر آنے کی ویسے کسی بھی وجہ سے مشکلات میں کھرا جائے تو اسے صبر و برداشت سے کام لینا چاہئے اپنے پروردگار سے لوگ لگانے چاہئے اسی کو اپنا سہارا سمجھنا چاہئے اسی کی تسبیح و تحلیل کرنے چاہئے اس کی کیجان میں مشکول رہنا چاہئے اس کی ذہنی قفت بہت عطب دور ہو جائے گی یہ وہ نسخہ ایک کیمیا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کی جاری کہ سب مسلمان بھی متعدد مقامات پر ایسے تلقین کی گئی ہے کہ وہ کیا کریں تسبیح سے مدد لیں مخشل وقت میں تو تسبیح کیجئے غروب آفتاب او طلوع آفتاب پر تو اس سے کیا ہے پتا چلو رہا کہ یہ نمازوں کے باطری رات کو سجدے میں بھی تسبیح کیجئے اور تو وجہ سے سنیے جسے دن پکانے والا قریب ہی سے پکارے گا غروب آفتاب سے غروب آفتاب سے پہلے پردگار کی ہم سے مرافض نمازیں ہیں سیجنہ جرائر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا جو چردیوی آرات کا چاند تھا انقریب تم جنت میں اپنے بیٹھ درگار کو یوں بے تقلیف دیکھو گئے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی تقلیف بھی محسوس نہ ہوگی پھر اگر تم ایسا کر سکتا تو تم سے پہلے تم سے غروب آفتاب سے پہلے کی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز اثر کردانہ ہونے پائے تو ایسا ضرور کرو اس کے بعد آفتاب سے ہم یہی آہت پڑھیں فسر بے بے حملی ربی کا اور بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازوں کے فجر سے ہی پہلے تین ہی نمازیں ہیت فرض تھی فجر کی نماز اثر کی نماز اور تحجد کی نماز اور بعض علماء اس آیہ سے پانچوں نمازیں ثابت کرتے ہیں یعنی نزدیک تقلیف آفتاب سے پہلے اسے مراد فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے زور اور اثر کی نماز اور رات کی نماز اسے مراد مغرب اور شاکی نمازیں ہیں اور پھر آپ کو بھی اس کے تصویح کیجئے اس کے لئے سجدی کیجئے تو اسی کی دو مطلب ہے یعنی نماز کے بعد کچھ سنت و نماز بے ادا کیجئے واضح رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو نماز بطور نفل ادا کی وہ ہی ہمارے لئے سنت ہیں ہمارے لئے جو رقعات بطور نفل ادا کیجئے وہ نماز بے زائد ہیں جو آخر سلم نے ادا کیے جسے ہم سنت نماز کرتے ہیں جس دن پکانے والا قریب ہی سے پکارے گا یوم آئی اسماؤنا صحیح حتہ بالحق کی ضعال یوم الخروج اس دن سب لوگ اس زودہ رواز کو ٹھیک ٹھیک سن بھی لیں گے جب پکارے گا پکانے والا قریب سے تو اس سے کہہ مغراد ہے تنفقہ سورسانی کا وقت ہو گیا یعنی پکانے والا فرشتہ یہ بات کہے گا کہ اے مرے وئے لوگوں اصلاح اپنی کبروں میں سن اللہ کے سان حکم سے زندہ ہو کے نکلا اللہ کے سلام نے جواب دہی کے لئے پیش ہو جو کبروں میں پڑا ہوا ہر شخص سے محسوس کرے گا کہیں قریب سے یہ آباز آئی ہے اور موجود درس ہی سے زیادہ نے اس جس کو بہت قریب الفہم بنا دیا ہے اور پھر کیا کہا جائے گا کہ سب لوگ اس زودہ رواز کو ٹھیک 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 سن لیں وہی زمین سے دبائیں نکلنے کا دن ہوگا ملحق کے دو مطلب ایک تو تجمہ سے واضح ہے کہ فرشتہ اس کی ندار کو ہر شخص کی پوری طرح سمجھ رہا ہوگا اور دوسرا مطلب یہ کہ زودہ رواز سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گئے جو کچھ دنیا میں پیغمبر کہتے رہے جسیں وہ جھٹلاتے رہے وہ ٹھوس اور ایٹرال حقیقت تھی جو اب ظہور میں آنے لگ گئی ہے اور بلا شبہ یہی دن ہوگا جی زندہ کرنے کا دن ہوگا جب ہم زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں ہمیں اسے ہمارے طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا جس دن سب کو اور جس دن زمین اس پر پھٹ جائے گی اور یہ وہ جھٹ پر نکل کھڑے ہوں گے اس طرح جمع کرنا ہوگا ہمارے لئے بہت آسان ہیں جو کچھ لوگ یہ کہیں رہے ہیں ہم اس خوب جانتے ہیں جس دن زمین پھٹ جائے گی یعنی جس طرح زمین پھٹ جاتی ہے بودھے کی کمبل زمین کو چیک بہار پھار کے زمین سے باہر نکلاتی اس طرح اس دن زمین پھٹ جائے گی بودھے کی طرح انسان زمین سے اکتے اور باہر نکلتے چلے آئیں گے ان کی فون نشان ماں ہوتی چلے جائے گے اور پھر اللہ کے طرح باہر کی طرف وہ دور پھریں گے جن میں اپنی مرضی کا کچھ دخل بھی نہیں ہوگا وہ یہ اس قطعہ جمع کرنا اس کے لئے بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نباتات کے زمین سے نکلنے اور مرضی انسانوں کے نکلنے کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نباتات اگنے کی نسبت انسان کا دنوں میں نکلانا یا اگانا زیادہ آسان ہے فرق صرف یہ ہے کہ نباتات کے اگنے ہر وقت ہماری موشائدے میں آتا رہتا ہے لہٰذا ہم اسے غور و فکر کی ضرورت میں حسوس نہیں کرتے ہیں اور مرضی کا اگنہ چونکہ ہماری موشائدے میں نہیں آئے یا حضرت کافی اس کا انکار کر دیتے ہیں غور و فکر کی زہمت مقوارہ نہیں کرتے گویا دونوں مقامات پر اصل کمی غور و فکر کی ہے اب میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ فرض کیجئے ایک باغ میں ایک ہی قطع زمین پر چند پھل میٹھے پھلوں مثلا انار آم سیب کے درخت یا انگور کی بیلے ہیں اس ہی قطع زمین پر چند کروئے درخت بیلے یعنی نیم کے درخت کریلے ایک بیل تھوڑ کا پودا اب منادش اور مناسب ہاں بوائن ملنے پر ہر پودا حضرت اپنے پیچھ سے تعلق رہنے والے اجزاء سے زمین سے کھینچے گا اور زمین میں وہ ایسے اجزاء مہیا کرے گی جو دوسرے میں نہیں مثلا یہ نہیں ہو سکتا ہے انار کے درخت میں انگور کے اجزاءوں اور شیرینی مل جائیں یا انار کے درخت میں کریلے کی کرباہت شامل ہو جائیں نہ ہی یہ ہو سکتا ہے انگور کی بیل میں کچھ تھوڑے کریلے کہ اجزاءوں کا کرباہت شامل ہو جائیں یہی صورت انسان کی دبائی پیدای سیا زمین سے اگھانے کی یعنی کلانے کی ہے کہ اصل بیچ یعنی روح اللہ تو اگر اللہ تعالی کے پاس پہلے سے موجود ہے اور مادی بیچ زمین میں موجود ہے اسے زمین کھا نہیں سکتی وہ عجیب اندرم کا حصہ ہے اور جو انسان کا مادی بیچ ہے یہ بات آدھی سے صحیح سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا بیچ زمین پہ وہی اجزاء سے اپنی طرف کھینچے گا اور زمین اس سے وہی اجزاء مہیا خرید جو اس کے زمین سے مطلق تعلق رکھتے ہوں گے تو کہہ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھٹھا کر دیں گے جیسے کہ پودوں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں زمین کو پھار کے اور جو کچھ ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوبے جانتے ہیں آپ ان پہ جبرن تو نہیں جبر تو نہیں کہہ سکتے لہٰذا اس قرآن کے شخص کو نصیت کیجئے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے یعنی آپ سے سب کو تسلیح دی جاری ہے کہ کفار مکہ کے وائد و دھمکیوں سے مددنے جو خوش یہ جان کر رہے ہیں یہ چیز کو جانتے ہیں کہ جب وہ چیز آ جائے گی جس کا یہ انکار کریں تو یہ ان کے لئے ممکن نہ رہے گا بھاگنا آپ ان پر زبدستی نہیں کر سکتے زبدستی کر کے کسی کو مانانو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور آپ سبیدی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ سبیدی اور جو لوگ مقرآن سننے سے بھی گوانا نہیں کرتے تو ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت آپ سبیدی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس شخص کے لئے نصیت کیجئے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس قرآن سے نصیت پکڑے گا اور جس شخص نے نہیں پکڑنی آپ چاہیے جتنا بھی انہیں درائیں جتنی بھی ضبط سے کریں وہ انہیں ہی مسلمان ہوں گے اس لئے آسلہ سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ کے کام سے پہنچا دینے کا ہے کسی کو جبرن مسلمان کرنے کا نہیں ہے یہ صورت یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہوئے سلام ایڈ داریڈ کرانی کورس ڈاٹ کم پہ بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں وَآخِدُ تَعْوَانَا عَلْهُمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ شَهُدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا أَسْتَغْبِرُكَ بَعْتُوهُ لَيْكُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ